سر وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کی جیسی روح ہوتی ہے ایسے ہی اس کے پاس فرشتے بھی آتی ہیں سر انسان خود کا سب سے بڑا آئینہ ہوتا ہے اگر ہم خود کی غلطیاں خود پہچاننے لگ جائیں تو پھر سر قومیں انقلابی قومیں بن جاتی ہیں سر اگر ایک فرد خود کی غلطی کو خود سمجھنا شروع کر دیں سر کئی افراد اس کو دیکھ کر سلجنا شروع ہو جائیں گے سر پوری نسل پوری قوم انقلابی قوم اور مثالی قوم بن سکتے ہیں سر آج ہمارا ایک علمیہ بن چکا ہے ہم خود کو پہچانتے نہیں ہیں اور دوسروں پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں یاد رکھیے گا کہ اگر ایک انگلی آپ کسی پر اٹھاتے ہیں تو تین انگلیاں آپ کی طرف اشارہ کر نہیں ہوتی ہیں سر خود کو خود سمجھئے اپنی غلطیوں کو خود دور کر کے آگے نکل جائیے سر اگر زلگی میں کچھ کرنا ہے آگے بڑھنا ہے تو اپنی غلطیوں کی پہچان خود کیا کریں دوسروں کو موقع نہ دیں خود اپنی غلطیوں کی پہچان کر کے آگے نکلیں سر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو درست کرنا شروع کر دیں سر اگر آپ کے سامنے ایک پلب بھی بھیجا جل رہا ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں کوئی فائدہ نہیں تو سر آگے بڑھ کر اس پلب کو بھی بند کر دیجئے گا اور نیت رکھئے گا کہ میں اپنے ملک کے حزانے کی حاضر اپنی قوم کی حاضر اس پلب کو بند کر رہا ہو یاد رکھئے گا جب ایک فرد انقلابی فرد بن جائے گا تو پوری نسل مثالی نسل بن جائے گی اور جس دن قومیں مثالی بن جاتی ہے تو اسی دن لیڈر بھی انقلابی لیڈر بن جاتی ہے اگر انقلاب چاہتے ہیں نہ اگر سر اس ملک کے لیے اس قوم کے لیے کچھ کرنا جاتے ہیں تو پھر سر آکے پڑھ کر کچھ کی لیے چھوٹے چھوٹے کاموں سے شروع کی لیے اور ایک دن اس ملک کے لیے کچھ پڑھا کر کے دکھا دی سر بعض لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کاموں سے اتنا بڑا فرق نہیں بڑھتا تو اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ آتیں بدلنے سے انسان کا مقدر بدل جاتا ہے بڑے لوگوں جیسے عدات اپنانے سے انسان بڑا بن جاتا ہے سر آتیں کیسے انسان کو بڑا بنا سکتی ہیں آتیں تو چھوٹی چھوٹی سی ہوتی ہیں سر یاد رکھئے گا کہ پیچھے نیت ہوتی ہے آپ کی نیت کے اندر اخلاص پیدا ہو جاتا ہے ان آتوں کو اپنانے سے اور جب وہ نیت ڈیویلپ ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ نیت درجہ کمال کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اس وقت آپ کا مقدر بھی بدلنا شروع ہو جاتا ہے آتیں در حقیقت انسان کی نیت کو بدل دیتی ہیں انسان کے اندر کے نفس کو مار کر سر وہ مجبور ہو جاتا ہے ان آتوں کو اپنانے پر لیکن وہ آتیں آہستہ آہستہ اس کے نفس کو مار بھی ہیں اور اس کی نیت کو پاکیزہ کرتی ہوئی چلی جاتی ہے سر زندگی میں ایک بات یاد رکھئے گا کہ کئی باتوں پر سمجھوتا کر لی جئے گا درگزر فرما دی جئے گا لیکن کبھی بھی اپنے حضور کی عزت اور نموس پر سمجھوتا مت کی لیے گا کٹ جائیے گا مر جائیے گا اپنے حضور کے نام پر لیکن کبھی بھی حضور کی عزت پر آنچ مت آنے دیجئے گا آگے بڑھ کر ڈٹ کر مقابلہ کیجئے گا کیونکہ جو ان کے نام پر مٹ جاتے ہیں در حقیقت وہ اس زمانے میں بقا پاکے چلے جاتے ہیں فیدہ کا امی وابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات